امریکہ کے دہی علاقے میڈ ویسٹ کے پسمنظر میں یہ فلم اکتیرہ سالہ سائنستان لارڈری کے گرد گھومتی ہے جن کا کردار نبھایا پرلا ہینی جارڈن نے موسموں کی تبدیلی میں ان کی غیر معمولی دلچسپی کو ان کی ٹیچر کی حوصلہ افزائی نے بڑھاوا دیا ہے ماں کے چھوڑ کر جانے کے بعد لارڈری اکیلا رہنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے پودوں کی حیات پر اپنے تجربات ادھورے چھوڑ کر اپنی دادی کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے نیو یورکر میگزین میں گلوبل وارمنگ پر چھپنے والی ایک سٹوری سے متاثر ہو کر فلم کا سکرپٹ لکھا ہے ڈیریکٹر جینی ڈیلر نے اس مسئلے اور اس بچی کے تنہا رہ جانے والی صورتحال میں کچھ تعلق تھا اس کی دنیا بکھر گئی تھی جیسے کوئی زلزلہ یا قدرتی آفت آپ کی دنیا ہلا کر رہا تھا لوڈری کی دادی کے کردار میں ایمی میڈگن کا رول فلم کا سب سے کلرفل کیرکٹر قرار دیا جا رہا ہے جو خود کماتی ہے بہت سے لوگوں کا خیال رکھتی ہے زندگی کا لفت اٹھاتی ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی حصے مزا ہے وہ کوئی جذباتی انسان نہیں ہر چیز کو بہت واضح انداز سے دیکھتی ہے یہ فلم چھ سال کے عرصے میں سائنسی اور تفریحی موضوعات کی گرانٹ سے تیار کی گئی لیکن ڈریکٹر اور رائٹر جینی ڈیلر کہتی ہیں کہ انہیں انسانی کہانیوں خصوصاً عورتوں کی کہانیوں میں بہت دلجسپی ہے انہیں لگتا ہے کہ خواتین کو خواتین کی کہانیاں فلم سکرین پر دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے تو جب آپ کو کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ملے جس میں خواتین کے لیے اتنے اچھے کردار ہوں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اسے ٹھیک سے نبھائیں بھی فیوچر ویدر نامی یہ فلم ان دنوں میسچوسٹس کے ایک فلم فیسٹیول میں دکھائی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے